بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کہ پاکستان میں اب آپ انتخابات سویلین حکومت اور اس طرح کی تمام چیزوں کو بھول جائیں انسانی حقوق کو بھول جائیں اپنی آزادیوں کو بھول جائیں آپ کو جو حقوق دیئے ہیں آئین نے ان سب کو بھول جائیں ایسی قانون سازیاں اس ایمپورٹڈ حکومت نے کر دی ہیں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیلات بتانی ہے جبکہ دوسری جانب علی محمد خان رہا ہو چکے ہیں اب تک جتنے بھی لوگ رہا ہوئے ہیں انہوں نے عمران خان کو چھوڑ دیا ہے تحریکین صاحب کو چھوڑ دیا ہے لیکن انہوں نے کچھ مختلف باتیں کی ہیں ذرا آپ یہ سنیں کہ وہ کیا پیغام دے رہے ہیں میں اس بات پر خوش ہوں کہ جس ویژن پر اپنے جرون عمران خان صاحب کے ساتھ میں شامل ہوا تھا اللہ نے اسی پر ثابت خدم رکھا میرا میسیج محبت کا ہے عمران خان صاحب میری لیڈر ہیں اور رہیں گے اور انشاءاللہ وزیرعظم بنیں گے دوبارہ اور پاکستان طریق انصاف کی انشاءاللہ حکومت آئے گی میرا میسیج یہ ہے کہ پاکستان کو سیاسی انتقام کی نہیں پاکستان کو سیاسی استعقام کی ضرورت ہے اور اس وقت اس ملک کو ایک پورامن طریقے سے ایک شفاف الیکشن کی درف لے کے جانا چاہیے ہم سب پاکستانی ہیں ہمیں دہشتگرد اور غیر محبب بطن کوئی نہیں ہے میں ہمیشہ پہلے بھی اس بات کا جب حکومت میں تھا جب پہلے پوزیشن میں تھا یہ کہتا تھا کہ کسی پر غداری کے خطفے نہ لگائیں آج اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ کیس بھی میرے پر ختم ہو گیا نو مائی کا باقی بھی جتنے دو کرپشن کے کیسز نے لگا ہے چار ام پیو سارا کچھ اللہ کے کرم سے ختم ہوا میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ نو مائی کو جو کچھ ہوا جن لوگوں نے مقصام کیا وہ ہماری پارٹی کی پالیسی نہیں ہے ہماری پارٹی ایجوکیٹر لوگوں کی جماعت ہے اور ہمارا پرامن طریق ہے ہماری جس نے غلط کیا ہے اس کو سزا ضرور ملی جائی ہے جیسے میں نے فیس کیا ہے میرے پر غلط الزام لگایا نو مائی کا اور اللہ کے کرم سے میرا کیس جس میں سوریہ دشاشت ہو گیا لیکن باقی جو کروڑوں لاکوں ہمارے ووٹر سپورٹر ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ عمران خان صاحب کے لیڈرشت میں ایک اسلامی فلائی ریاست مدینہ کی طرز پہ وہ بنے اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں باقی جماعتوں کے بھی اپنے ایجنڈرز ہیں ان کے بھی اپنے مینیفیسٹوز ہیں میں کسی جماعت کو برا نہیں کہتا لیکن یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف جو ملکی سب سے بڑی جماعت ہے اور عمران خان صاحب جو اس سکت پاکستان کے لیے امت مسلمہ کے بڑے لیڈروں میں سے ہیں عمران خان سب کچھ ہو سکتا ہے دہشت کرت نہیں ہے یہ پاکستان کی بزانی ہے ایک پاکستان کا دل ہے اور دوسرا پوری امت مسلمہ کا دل ہے پاکستان کا دل لاہور ہے امت مسلمہ کا دل جو ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں تو کسی جماعت کو کورنر نہ کریں دیوار سے نہ لگائیں ان کو الیکشن میں لے کے آئیں اور عوام کو فیصلہ کرنے دیں عوام کو فیصلہ کرنے دیں اور یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں جو کوئی اس طرح کی کچھ شرنگیزی کی باتیں پھلا رہا ہے عمران خان صاحب نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ پاکستان کی حفاظل اور سلامتی کے لیے پاک فوج بہت اہم ہے اور انہیں یہ بھی بارہا کہا کہ میرے سے بھی زیادہ اہم ہے تو جو خان صاحب نے خود یہ کہا تو اس کے بعد کسی قسم کی کسی شک و شبک کی کوئی گوجائش نہیں ہے ہاں جن لوگوں نے غلط کیا ہم کو سزا ملنے چاہیے لیکن اس کی سزا ہمارے لاکھوں کرونوں ووٹر سپورٹر کو نہیں ملنے چاہیے انشاءاللہ یہ طریق انصاف رہے گی عمران خان صاحب مقابلے میں رہیں گے اور ہم میاں نواز شریف صاحب سے یا زرداری صاحب سے یا مولانا صاحب سے الیکشن کے میدان میں مقابلہ کریں گے فیصلہ پاکستان کی عوام کرے گی اگر کوئی فاصلے آئے ہیں ہمارے اداروں کے بیچ میں اور ہمارے پی ٹی آئی کی ووٹر سپورٹر کے بیچ میں یا کہ وہ غلط فہمیاں ہیں اداروں کے اور خان صاحب کے بیچ میں میرے سے جو ہو سکا وہ غلط فہمیاں ختم کرنے کی کوشش کروں گا میری برپور کوشش ہوگی کہ ہماری یہ طریق جو ہے یہ آگے بڑھے اور انشاءاللہ عوام کی طاقت سے اور اللہ کی مدد سے عمران خان صاحب ایک بڑھے پاکستان کے وزیراعظم بنے جی ناظرین اکرام نیٹ شیل میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ علی محمد خان باہر آئیں گے اور اب نیریٹیو کو ایک جو ہے وہ موڑ دینا ہے جو مجھے سمجھ آ رہا ہے اب سیاسی جماعتیں آپس میں لڑیں گی بیچ میں اداروں کا کوئی ذکر اذکار اب نہیں ہوگا یہ میں جو انڈسٹینڈ کر پایا ہوں کہ علی محمد خان یہی میسیج لے کر جو اپنا ان کا میسیج ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہیں میسیج دیا گیا ہے تو ظاہر ہے یہ ایک ازمپشن ہوگی لیکن ان کا اپنا ایک میسیج ہی ہوگا پارٹی کے لیے عمران خان کے لیے کہ اب آپ اداروں کا ذکر چھوڑ دیں اب آپ صرف سیاسی جماعتوں سے لڑائی کی بات کریں میدان میں لڑنے کی بات کریں الیکشن کے میدان میں فائٹ کرنے کی بات کریں جو میں سمجھ پایا ہوں باقی ان کا باہر آ کر یہ کہنا کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں وہی وزیر آزم بنیں گے وہ امت مسلمہ کے سب سے بڑے لیڈر ہیں یہ ساری باتیں اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ اب ریکنسلییشن کی ایک کوشش علی محمد خان اور شاید کچھ دیگر لوگ بھی کریں شہریار افریدی کا بھی ذکر ہو رہا ہے کہ رہا ہوئے ہیں لیکن میں کم از کم وہ کنفرم نہیں کر پایا کہ وہ کس سٹیٹس میں ہیں ان کو کب جیل سے رہا کیا جائے گا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید منڈے یا ٹیوزڈے کو وہ باہر آ سکیں گے رہائی تو ان کو مل گئی ہے تو دیکھنا باقی ہے کہ وہ کب باہر آتے ہیں اللہ کرے کہ وہ باہر آ جائیں اور حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں کیونکہ اس ملک کے تمام مسائل کا حل صاف شفاف انتخابات اور عوام کی اکثریت کی بات ماننے میں ہے زد ہٹ درمی انا اور قبضے کی جو کوشش ہے وہ ملک کو صرف تباہی کے راستے پر لے کر جائے گی اس ملک کو ایک ایسی حکومت کی ضرورت ہے جسے عوام کی اکثریت ایکسپٹ کرے یہ پوزیٹیو لیکن یہ ون سائیڈیڈ پیغام ہے دوسری طرف کچھ ایسی قانون سازیاں ہوئی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ ایبسلیوٹ روت لیٹس کنٹرول ہونے جا رہا ہے جس میں سیاستدانوں سے ایک گٹر کے ڈھکن کی زیادہ عزت ہوگی سیاستدانوں کی اس ملک میں عزت ختم ہونے جا رہی ہے ایک قانون ایسا بنایا جا رہا ہے وہ تو ایسے لگتا ہے کہ ڈیریکٹ عمران خان کا سائیفر کا مسئلہ سامنے رکھ کے بنایا گیا ہے حالانکہ جو وہ کوا پہلے ہو چکا ہو اور قانون بعد میں بنے تو وہ اس پر لاغو نہیں ہو سکتا لیکن اس طرح سے گھمایا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی ایسی معلومات ہیں وہ اگر ان کی مرضی کے بغیر لیک کر دی گئیں تو پھر کیس بنے گا اس میں پانچ سال قید ہوگی تو اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں انتیس بل ہیں ناظرین اکرام جو غیر جمہوری تھے جمہوریت دشمنی میں تھے وہ ایک دن میں ہی پاس کر لیے گئے ہیں ازادی اظہار رائے کا گلہ گھونٹنے کے مکمل تیاریاں ہیں ابھی سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی ڈریکونین قوانین پاس کرنے کی کوششیں یہ کریں گے آنے والے دنوں میں تو میں صرف ایک میسیج دینا چاہوں گا کیا اس ملک کو ہم آگے لے کر جانا چاہتے ہیں اور ترقی کرتا دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے عوام کی اکثریت کی بات ماننی جائے کیسے پتا چلے گا کہ اکثریت کیا کہہ رہی ہے اس کے لیے فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں آپ نے تحریک انصاف کو جتنا توڑنا تھا توڑ لیا اب واپس بھی نہ آنے دیں کسی کو لیکن اب بھی فری اینڈ فیئر الیکشن کروا دیں یہ جو کاٹے والی زد ہے یہ چھوڑ دیں اور عوام پہ چھوڑیں کہ وہ کس پر کاٹا لگاتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان آگے بڑھنا شروع کر دے گا عمران خان تو تمام اداروں کو ساتھ لے کے چلنے پہ بلیف کرتا ہے کیا عمران خان نے معاشی کانسل نہیں بنائی تھی جس طرح ابھی ایک بنائی گئی ہے نام بدل کے کیا عمران خان نے نہیں کہا تھا کہ آرمی چیف بھی ساتھ بیٹھیں گے فلان فلان بھی ساتھ بیٹھیں گے اور ہم مل کے معاشی فیصلے کریں گے کیا عمران خان نے یہ نہیں شروع کیا تھا پھر بھی عمران خان کی پیٹ میں چھوڑا گھوپا گیا اس کی صرف ایک بنیادی ڈیمانڈ تھی کہ کرپشن اس ملک سے ختم کرنی ہے تو اس کے لیے ایکشن کرنا پڑے گا اس پر اتراز ہوا تو عمران خان کو نکال باہر کیا گیا لوگوں کے جوائنٹ انٹرسٹ ہوں گے تو ملک تب ہی آگے بڑے گا جب بند کمرے میں فیصلے نہیں ہوں گے بلکہ قانون اور آئین کے مطابق ہوں گے یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ عوام کو دبا کے نہ عزت کروائی جا سکتی ہے نہ محبت مل سکتی ہے یہ سب کچھ ہوتا ہے جب لوگ اپنی فری ویل کے ساتھ کرتے ہیں وہ کیسے ہوگا جب آپ کے فیصلے درست ہونا شروع ہو جائیں گے عوام پاگل نہیں ہے پاکستان میں پڑا لکھا نوجوان کس ایک پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے وہیں سے اندازہ لگا لیں کہ آپ کے فیصلے درست ہیں یا غلط ہیں ان ساری سیاسی جماعتوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ اپنی پیٹ میں چھورا گھوپ رہے ہیں ان کو میں بتا رہا ہوں کہ ایک دن یہ لٹکے ہوں گے ننگے اور انٹیں ان کے ساتھ لٹکی ہوں گی جس طرح کہ یہ قوانین بنا رہے ہیں اس بار تو یہ ووٹ کو ان کو عزت دو کا نعرہ بھی نہیں لگا سکیں گے کیونکہ قانون بھی یہ اپنے ہاتھ سے بنا رہے ہیں ان کو صرف یہ لگ رہا ہے کہ اپنا قاضی آ جائے گا تو اگلے سال تو ہم محفوظ رہیں گے اپنا قاضی بھی انہی کا قاضی ہے آپ فکر نہ کریں تسلی رکھیں آپ ٹھنڈے ہو جائیں گے کہ وہ کس طرح کے کام کرتا ہے جو شروع ہی بلوچستان ہائی کورٹ سے ہوا تھا یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ وہ آپ کے لئے کچھ کرے گا انہی کے لئے کرے گا جو اس کو تب لے کر آئے تھے ناظرین اکرام اب پینتیس سوالوں کو میں شوٹ میں بیان کرتا ہوں کہ کس طرح کے مزائقہ خیز سوالات پوچھے جا رہے ہیں توشہ خانہ معاملے میں عمران خان سے مریم نواز نے گاڑی بیچ لی آج تک کسی نے سوال نہیں کیا توشہ خانہ سے وہ گاڑی لی گئی تھی نواز شریف اور زرداری نے گاڑیاں لی کسی کو نہیں پتا کہ وہ کہاں ہیں ابھی بھی استعمال میں ہیں بیچ دی ہیں کیا ہوا ہے عمران خان سے یہ تک پوچھا جا رہا ہے کہ توشہ خانہ سے آپ نے قانون کے مطابق جو توفے لیے تھے قانون کے مطابق اس کی رقم ادا کی تھی وہ آگے آپ نے کس کو توفہ دے دیا یعنی بیچے نہیں کس کو توفہ دے دیا یہ بھی پوچھا جا رہا ہے ان پینتیس سوالوں میں عمران خان سے یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے توشہ خانہ کے توفے exactly نمبر ایک نمبر دو نمبر تین یہ ڈیکلیئر نہیں کیے ہوتا ایسے ہے کہ آپ نے ہر سال تیس جون تک ڈیکلیئر کرنا ہوتا ہے جو بھی آپ کا اساسہ بنا ہوتا ہے یا جو بھی انکم ہوتی ہے الیکشن کمیشن کے گوشواروں میں عمران خان کو تحفہ جب ملے اور جب انہوں نے بیچے وہ سب کچھ تیس جون سے پہلے پہلے ہو گیا یعنی پچھلے سال کے تیس جون کے بعد ملے اور اگلے سال کے تیس جون سے پہلے پہلے وہ بیچ بھی دیے اور جو ان سے حاصل کردہ رقم تھی وہ ڈیکلیئر کر دی تو اتراز یہ ہے کہ آپ نے وہ تحفہ کیوں ڈیکلیئر نہیں کیے پھر سوال نمبر بائیس خاص طور پر بڑا انٹریسٹنگ ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے دوہزار بیس اور اکیس میں جو انہیں تحفہ ملے وہ ڈیکلیئر نہیں کیے اب اس میں تحفہ نمبر دو دس بارہ تیرہ اور سترہ ہیں جن کا سوال کیا جا رہا ہے یہ سارے تحفہ عمران خان نے ایک ساتھ نتی کر کے ڈیکلیئر کر دیئے تھے ان کی کاؤسٹ ویلیو کے ساتھ یعنی ٹوٹل گیارہ اشاریہ چھ آٹھ ملین اس کی قیمت بنتی تھی الیکشن کمیشن نے بھی کنفرم کر دیا تھا الیکشن کمیشن کا کیس یہ کہتا ہے کہ آپ نے ہر تحفہ کو الہدہ الہدہ خانے میں کیوں نہیں لکھا تو اس طرح کے سوالات ہیں پھر کہا گیا کہ آپ نے دوہزار اٹھارہ انیس میں ملنے والے توفوں کی رسیدیں نہیں دکھائیں جبکہ یہ جھوٹ ہے عمران خان آٹ آف ٹائم کی رسیدیں دکھا چکے ہیں جو طلت حسین نے بھی شیئر کی اور ایک ٹاؤٹ ہے میں اس کا نام نہیں لوں گا اس نے ٹی وی کے ایک انٹریو میں کہا کہ وہ خود باہر سے پوچھ کے آیا اور اس نے بتایا کہ اسی نے وہ توفے خریدے تھے رسیدیں بھی ساتھ لگی تھی ایک اور سوال یہ کہتا ہے کہ آپ نے جو چیزیں بیچیں ان کی قیمت آپ نے بتائی کہ اٹھاون ملین تھی لیکن آپ کے بینک الفلا کے اکاؤنٹ میں صرف تیس ملین آئے یعنی گڑ بڑا ہے آپ نے اٹھاون ملین قیمت بتائی اور پیسے صرف تیس ملین آئے حالانکہ حقائق یہ ہیں جس کی رسیدیں لکھی ہوئی ہیں کہ اٹھاون ملین میں سے دو کروڑ اسی لاکھ عمران خان کو کیش میں ملا تھا چیزیں بیچنے پر اور یہ ڈیکلیئرڈ ہے رسیدیں موجود ہیں جبکہ تین کروڑ بینک اکاؤنٹ میں آیا لیکن اس پہ سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ میں نے اٹھاون ملین کے بیچے ہیں تو صرف بینک میں تیس ملین شو ہو رہے ہیں جبکہ رسیدیں موجود ہیں کہ باقی پیسہ کیش میں تھا اب اس سوال کا بھونڈا پن آپ دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ بینک میں تو تیس ملین آئے تھے تو آپ نے اٹھاون ملین کیوں ڈیکلیئر کیے حالانکہ وہ زیادہ ڈیکلیئر کر کے زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں عمران خان پھر اگر بینک میں تیس ملین آئے تو وہ تیس ملین پر ہی ٹیکس دے دیتے پھر تو کیس ہی نہ بنتا تو اس قسم کے بھونڈے سوالات ہیں تو شاہ خانہ کیس میں کچھ ہے نہیں لیکن کیونکہ جج اپنا ہے اور فیصلہ جج کو لکھ کے دیا جا چکا ہے صرف کاغذی کاروائی پوری کر کے فیصلہ سنانا ہے اس نے اگر کسی ہائر کورٹ سے فیصلہ آ جاتا ہے اگلے ہفتے اور پھر سپریم کورٹ جلدی کار دیتی ہے کیونکہ ہائی کورٹ سے جو فیصلہ آنا ہے وہ ہمیں پہلے سے پتا ہے اور سپریم کورٹ سے کچھ انصاف ہو جاتا ہے تو پھر تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو سٹے مل جائے اور یہ معاملہ کالعدم قرار دے دیا جائے کہ جو فیصلہ پچھلا آیا تھا کہ یہ قابل سمات ہے لیکن یہ ایک ڈن ڈیل ہے کہ عمران خان کو اس کیس میں جیل میں ڈالنا ہے ڈالنا ہے یا نہیں لیکن ناہل ضرور کرنا ہے اس کیس میں اگر عمران خان کو سزا ہو جاتی ہے تو عمران خان پانچ سال کے لیے ناہل ہو جائیں گے اور یہی ان کا سارا کھیل ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا